تم نے پیسے کہاں چھپائے ہیں جلدی سے بتا دو دھنوش مجھے معلوم ہے کہ تمہیں سکول کی فیز بھرنے کے لئے پیسوں کی ضرورت ہے پر کیا تم چوری کیے ہوئے پیسوں سے اپنے سکول کی فیز بھروں گے میں نے پیسے نہیں چھو رائے دھنوش اپنے ماما مامی کے سامنے سر چھوکا کر کھڑا تھا اس کے پاپا کے گزر جانے کے بعد سے دھنوش اور اس کی ماں کا خیال ماما مامی نے ہی رکھا ہے لیکن ایک ہائی سکول کے بچے کے لئے جوری کارو بہت بڑا تھا اپنے بیٹے کو زلیل ہوتا دیکھ تب ہی آرتی وہاں پہنچی آپ دونوں نے دھنوش کو اپنی آنکھوں کے سامنے بڑا ہوتے دیکھا ہے یہ بچپن سے ہی بہت ایماندار رہا ہے اور میرا دھنوش تو کبھی جھوٹ بھی نہیں بولتا اگر یہ کہہ رہا ہے کہ اس نے وہ تین ہزار روپے نہیں لیے تو سچ مچھے ان روپےوں کے بارے میں کچھ نہیں جانتا ہم یہ نہیں کہہ رہا ہے کہ دھنوش نے پیسے چُرائے ہیں لیکن ہو سکتا ہے کہ دھنوش نے تمہیں سکول کی فیز کے لئے پریشان ہوتا دیکھ کر وہ پیسے چھپا لیے ہو اپنے بھائی کی ایسی باتیں سن کر آرتی چپچاپ کھڑی رہی سب کے سامنے زلیل ہونا کافی نہیں تھا کہ وہاں تنوں اور انوں بھی آ گئے پچھلے ایک سال میں ہوئے سارے درد آرتی کے اُبھر پڑے اور وہ رونے لگی پہلے پتی کی موت پھر دھنوش کا ایکسیڈنٹ جس کے بعد سے اسے پرمننٹ مینٹل ڈس آرڈر ہو گیا اور اب یہ تبھی آرتی کے آنسو دیکھ کر دھنوش کو بہت الگ سا محسوس ہوا اور وہ چلا پڑا یہ کونسی جگہ ہے میں یہاں کیسے پہنچا میں اس طوفان سے بہا نکلنے میں اسفل رہا ہوں تو میں زندہ کیسے بچ گیا میری آتما کو اب تک راکھ بن کر ہوا میں اڑ جانا چاہیے تھا کیا یہ کیا یہ ایمورٹل ورلڈ نہیں ہے آخر کس ایمورٹل ورلڈ اور طوفان کی بات کر رہا ہے دھنوش اچانک ایسا کیا ہوا کہ دھنوش ایسی باتیں کرنے لگا کہیں یہ ڈس آرڈر کی وجہ سے تو نہیں کیا سچ میں دھنوش نے پیسے چُرائے تھے موسیقی موسیقی